اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ اگر ایسی جی کا پیپر ہمارے سامنے رکھتے جائے تو ہم وہ ایسی جی کو کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے آج کلاس بھی امپورٹنٹ ہے لاسٹ کلاس ہے ایسی جی کی اور آج میرے خیال میں دو چار بچے بھی اپسنٹ ہیں وہ ان کو اپنی مرضی تو لیٹس ٹیک اسٹارٹ آج بہت امپورنٹ لیکچر ہے چلے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی لیڈس تھیں پہلے ہم نے لیڈ 1 لیڈ 2 لیڈ 3 یہ لیڈس پڑھیں تھی بائی پولار لیم لیڈس پھر ہم نے پڑھا تھا avl avr and avf یہ یونی پولار لیم لیڈس تھی augmented یونی پولار لیم لیڈس پھر ہم نے چیسٹ لیڈس پڑھیں تھی v1 v2 v3 v4 v5 and v6 یہ ہماری چیسٹ لیڈس تھی اب اگر ہم کہیں کہ یہ بیچ میں ہمارا ہارٹ ہے یہ تو یہ ہر ویپ جو ہے نا ہارٹ کے کونس کونس جگہ کو دیکھتی ہے کوئی اس کا بارٹم دیکھتی ہے کوئی انٹیریر دیکھتی ہے کوئی پسٹیر دیکھتی ہے کوئی کہاں سے دیکھتی ہے کوئی کہاں سے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے چلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی اپنی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹیرو سیپٹل لیڈس مطلب کہ وہ کونسی لیڈس ہیں جو انٹیرو سیپٹل لیڈس ہیں جو سیپٹل لیڈس ہیں کونسی آج ہم سیپٹل لیڈس ہی بات کرتے ہیں تو وہ کونسی لیڈس تھی جو ہارٹ کے سیپٹم کو دیکھتی تھی تو میں بات کرتے ہیں کہ کونسی لیڈس تھی وہ V1 & V2 ۔ یاد ہے V1 & V2 को ہم سیپٹل لیڈس بولتے تھے اب اسی سیپٹل لیڈس کا دوسرا نام ہوتا ہے انٹیرو سیپٹل ان کو انٹیرو سیپٹل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ویسے سیپٹل بولتے ہیں فارسٹرڈ کی بک میں لکھا گیا ہے انٹیرو سیپٹل تو ہم اس کو سیپٹل بھی بول سکتے ہیں انٹیرو سیپٹل بھی بول سکتے ہیں یاد سپٹر لیڈز V1 & V2 ہوتی تھی پھر V3 & V4 V3 & V4 یہ کونسی لیڈز تھی یاد ہے یہ انٹیریئر لیڈز تھی کونسی انٹیریئر اپکل لیڈز تھی انٹیریئر اپکل لیڈز مطلب یہ آپ کا ایسے ہارٹ ہے یہ ایسے یہ انٹیریئر لیڈز تھی اور آپ کو پتہ یہ یہاں پہ کیا ہوتی ہے اپیکس ہوتی ہے نا تو انٹیریئر اپکل لیڈز انٹیریئر سائٹ بھی اور ہارٹ کی اپکل سائٹ کو بھی یہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں V3 & V4 کے آپ کی اپکل لیڈز ہیں انٹیریئر اپکل بھی ہم ان کو بول سکتے ہیں پھر آپ کی لیڈ 1 AVL V5 & V6 یہ تو آپ کو پتہ ہے نا V5 & V6 کونسی لیڈز تھی لیٹرل لیڈز تھی left لیٹرل لیڈز تھی تو V1 ہم نے دیکھیں V1 کیسے لگائی تھی تھی ہم نے ایسے لگائی تھی یہ negative یہ positive یہ V1 lead تھی تو V1 lead का positive electrode اس طرف لگا ہوا ہے तो positive electrode ہی چیزوں کو دیکھتا ہوتے ہیں دیکھتا ہے ہاتھ کو یہاں سے دیکھتا ہے تو یہ بھی lateral side پر لگا ہوا ہے تو AVL V1 بھی lateral ہے اور ادھر ہی AVL لگاتے تھے ہم یاد ہے ادھر ہی positive لگا دیتے تھے تو ادھر بھی AVL لگتی تھی AVL بھی ادھر ہی لگتی تھی یہاں پر V1 کا positive electrode تھا تو AVL کا positive electron بھی یہاں پر ہم لگاتے تھے تو AVL بھی کونسی ہوگی lateral lead ہوگی so lead 1 AVL V5 اور V6 چاروں کونسی leads ہیں آپ کی lateral leads ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کی lead 2 lead 2 lead 3 اور AVF اور AVF یہ کونسی leads ہیں inferior leads ہیں کونسی leads ہیں inferior کیسے بھلا یہ ہم ایسے بناتے تھے نا ایسے 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 تو یہ lead 2 تھی یہ lead 3 تھی ان کا positive electrode دونوں کا ادھر ادھر تھا ہے نا تو یہ نیچے آگئے inferior میں اور اسی طرح جو AVF ہے اس کا positive electrode بھی یہاں تھا اور indifferent electrode یہاں بیج بھی تھا ایسے تو آپ کی AVF بھی کہاں آگئی inferior تو lead 2 lead 3 اور AVF کیا آگئی آپ کی inferior leads آگئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی leads ہوتی ہیں اس طرح اور کونسی رہ گئی آپ کی inferior leads lateral leads anterior lateral اچھا ٹھیک ہے چلیں چلیں اب دیکھیں اس کو یاد کیسے رکھنا ہے آپ کہیں کہ سارجی کوئی نمونک بتائیں یہ تو میں نے آپ کو conceptual بتایا تھا یہ پتا ہے نا جو میں نے بتایا ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا پہلے سے پتا ہے نا یہ اس کو سمجھانا تو نہیں ہے بتا ہے مجھے اس کو تو نہیں سمجھانا پھر سے یہ پتا ہے نا آپ لوگ کو یہ کلیر ہے میرے خیال میں یہ کلیر ہے یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے چلیں میں اب آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو concepts بھی کسی کو نہیں پتا concepts بھول گئے ہیں تو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی lead کون سی ہے اور کون سی lead inferior ہے کون سی lateral ہے کون سی interior ہے تو اس کے لئے ہم ایک فارمولا فارمولا اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا چلیں پہلے بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں inferior leads کی inferior leads کی n کی inferior leads کی تو اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے دیکھیں ہم لکھتے ہیں ایسے inferior i پھر ہم ایسے n لکھتے ہیں nf inferior dot wall m i مطلب inferior wall کا my golden infarction ہے تو اس کو آپ دیکھیں یہ دیکھیں inferior میں نے لکھا ہوا ہے inf اس رہ کر کے تو پہلے دیکھیں یہ دو پہلے دو ہو گیا n lead 2 ہو گئی اوکے اوکے جی پھر پھر یہ n n میں کتنی points آ رہے ہیں 3 points آ رہے ہیں تو lead 3 ہو گئی اوکی ہو گیا پھر f f سے av f ہو گیا تو lead 2 lead 3 and av f یہ inferior wall heart کی inferior wall کو دیکھتے ہیں heart کی اگر ایسے heart ہے تو اگر heart کی inferior wall ہے اس میں m i ہو گیا ہے heart کی inferior مہی ہو گیا ہے یہاں پر my calling function ہے تو کون سی leads میں changement آئے گی کون سی leads میں lead 2 میں lead 3 میں اور lead avf میں changements آئیں گی اور changements کیا آئیں گی کہ ادھر st segment elevation ہوگا کیا ہوگا st segment elevation یہ دیکھیں ایسے ہمارے تھی یہ p wave یہ p q یہ 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 یہاں پر t اور یہ s تو یہ ہمارے st segment ہے تو اگر آپ کو یہاں پر st segment elevation لیکن کون سی lead میں lead 2 میں st segment elevation ہے اب یہ یہاں پر نہیں ہے i'm sorry تو تو ایک second تو اب اب آپ کی lead جو یہاں پر تھی st segment یہاں پہ تھا اب st segment یہاں پر نہیں ہے بلکہ اس کی elevation ہوگئی ہے یہ اوپر کی طرف کیا ہوگئی ہے elevation so electric line سے یہ اوپر کی طرف چلا گیا اب آپ کے st segment اب آپ کے st segment کیا ہوگئی ہے یہ آپ کی t wave تو آپ کے st segment یہاں پہ کیا elevation ہوگئی ایک طرح گئی چلو بھئی تو یہاں پر آپ کے st segment elevation اور کس lead 2 میں ہوا ہے تو اگر lead 2 ہم نے دیکھا اور lead 2 میں جو na آپ کی st segment elevation ہے یا پھر avf میں st segment elevation ہے تو ہم کہتے ہے کہ any leads میں st segment elevation ہے اور یہ leads کہاں پہ آتی ہیں یہ leads heart کی inferior wall کو دیکھتی ہے heart کی inferior wall کو نیچے wall کو تو اس کا مطلب ہے my infrexion کہاں پہ lead 3 اور avf lead آپ نے دیکھا ان تینوں lead میں st segment تھا اس کی elevation تھی elevation آپ نے کہاں جی اس patient کو my call infrexion ہے لیکن کون سی جگہہ پہ ہے یہ 3 leads involved ہیں اور یہ leads کون سی leads ہیں inferior leads ہے مطلب heart کی inferior surface ہے تو inferior surface کو کون سی artery سپڑائی کرتی ہے posterior descending artery یا پھر right coronary artery brans posterior descending artery سرجر کو بولیں کہ سرجی posterior descending artery میں مسئلہ ہے تو آپ اس کی surgery کر دیں تو وہ سرجری کر دے اگلی دیکھیں lateral leads ہم دیکھتے ہیں کون سی lateral leads دیکھتے آپ inferior leads hopes ہو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نہیں سمجھ آگیا تو بتائیں میں repeat کرتا ہوں سمجھ آگیا تو well and good آگے move کر لگا میں آگے آگے lateral leads کے لئے میں ایک formula بنائے ہو یہ دیکھیں one head one head with five to six fingers on lateral side so 1 hand ہے جو lateral side پہ ہے 1 head ہے go lateral side پہ ٹھیک ہے اس کی پانس سے چھ fingers ہیں ٹھیک ہے اور lateral side پہ ہے head ایک ہے پانس سے چھ fingers is lateral side دیکھیں one head one